موسیقی واقف کہاں زمانہ ہماری اران سے وہ اور تھے جو ہار گئے آسمان سے نمسکار میں ہوں راجیو اور آپ دیکھ رہے ہیں گھومتا ہوا آئینہ دوہزار چوبیس کے اکیس دن گجر چکے ہیں اور اب بائیسوہ دن آنے والا ہے سال کا یہ بائیسوہ دن ہندوستان کی سیاست کے لیے کئی مائنوں میں خاص رہنے والا ہے ایودھیا میں رام مندر میں بی جے پی کی دیکھ ریکھ میں پران پرتشتہ کا بھویے کارکرم ہوگا اور اس کے ساتھ ہی بابری مسجد رام مندر بیواد میں ایک نیا پنہ ایک نیا ادھیائے جڑ جائے گا اب اس ادھیائے کے آگے یعنی تیسوہ دن سے دیش کی سیاست کیا موڑ لے گی یہ دیکھنا مہتوپورن ہے دلچسپ ہے راہل گاندھی تو جیسے آج اپنی نیائی یاترہ میں چل رہے ہیں ویسے ہی کل کی تاریخ میں بھی نیائی کی آواز بلند کرتے ہوئے نظر آئیں گے ان کا تو نعرہ بھی ہے کہ نیائی کا حق ملنے تک یعنی راہل گاندھی کسی حال میں رکنے والے نہیں ہیں لیکن بی جے پی اب کیا کرے گی کیا وہ اب رام مندر کے نام پر راجنیتی بند کرے گی کیا موڈی اب مندر مندر گھومنا چھوڑ کر وہ کام کریں گے جس کے لیے اس دیش کی جنتہ نے انہیں چنا ہے کیا موڈی اب سنیاسی کا چوگہ اتار کر مندروں کے گرف گریہوں سے اٹھ کر پردھان منتری کاریالے میں بیٹھیں گے اور دیکھیں گے کہ دیش کس حال میں آ گیا ہے آپ جانتے ہی ہیں کہ نبی کے دشک سے بی جے پی نے رام مندر کے نام پر دیش میں سیاسی تماشا کھڑا کیا ہے بلکہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ بی جے پی نے مندر کے نام پر سیاست اور ستہ کا ہی تماشا بنا دیا کل اس تماشے کا دیش بیاپی پردرشن بی جے پی کرے گی کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس سے ستہ ایک بار پھر اسے حاصل ہو جائے گی حالانکہ پچھلے دس سالوں میں ہوئے دو لوگ صبح چناؤں کو دیکھیں تو تصویر کچھ اور ہی دکھتی ہے دوہزار چودہ میں بی جے پی کو بہومت ملا کیونکہ اس سے پہلے دس سال سے شاسن کر رہی کانگریس کے خلاف انہا آندولن نے ماحول بنا دیا تھا اس کے بعد دوہزار انیس میں بی جے پی کو جو جیت ملی اس کے پیچھے پلواما کانڈ کی بڑی بھومی کا رہی کیونکہ موڈی نے راشترواد کی بھاونہ کو بی جے پی کی اور موڑنے میں سفلتا حاصل کر لی تب بی جے پی کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی پکش ایک جھٹ نہیں ہو پایا تھا مگر دوہزار چوبیس میں سیاست کافی بدل چکی ہے اب بی جے پی کے سامنے انڈیا گھٹوندھن مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے جو بی جے پی کی ساری کوششوں کے باوجود ایک جھٹ بنا ہوا ہے انڈیا کی مجبوطی اور راہل گاندھی کے پکے ارادوں کا اثر بی جے پی اور موڈی پر ساپ دکھ رہا ہے راہل کے اثر کا سب سے بڑا اداہرن اس شکروار کو ہی دیکھنے کو ملا جب پی ایم آواز یوجنا کے کارکرم میں موڈی نے اپنے آنسو بہائے رونے دھونے کے اس راجنیتک پرہسن سے موڈی ایک بار پھر سہانو بھوتی حاصل کرنے کی کوششوں میں دکھے یعنی مندر بن جانے کے بعد بھی جیت ملے گی یا نہیں اس بات کا ڈر اب بی جے پی کو لگنے لگا ہے اس ڈر کا ایک اور اداہرن اسم سے بھی سامنے آیا ہے دوستوں جہاں نیائی یاترہ کو روکنے کی کوشش میں ایف آئی آر تک درز کر لی گئی حالانکہ کانگریس کا کہنا ہے کہ نیائی یاترہ نہیں رکے گی خیر بی جے پی مندر کو اپنی سیاسی ڈھال بنانے کی کوشش کر لے پوری کوشش کر رہی ہے مگر لوگ تنتر کے ہاتھوں میں جو نیائی کی تلوار ہے کیا اس سے بی جے پی اپنی رکشہ کر پائے گی یہی آج کا سب سے بڑا سوال ہے تو آئیے دوستوں آج آئینے کی نظر سے پرتال کریں گے کہ لوگ تنتر کو دھرم کے چوراہے پر لاکر کھڑا کرنے والی بی جے پی کیا خود اپنے لیے ستہ کا راستہ بنا پائے گی یا راہل کی نیائی یاترہ سے انڈیا کے لیے بنے گی ستہ کی راہ اور یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تیز تاریک سے دیش کا سیاسی ماحول کیسا ہوگا کیا بھوکا رہ کر بھجن کر پائے گا بھارت یا روٹی کپڑے اور مکان کے ساتھ نیائی کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا بھارت آگے بڑھیں لیکن اس سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں راہل گاندھی کا یہ ٹویٹ اس ٹویٹ میں راہل گاندھی نے لکھا ہے جب دیش کا ہر تیسرا یوہ بیروزگاری کا شکار ہے تب پردھان منطری نے ایک بار پھر ان کے ساتھ بڑا دھوخہ کیا ہے اس بار دھوخہ عام پریوار سے آنے والے اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے محنت کرنے والے ان چھاتروں کے ساتھ ہے جو چھوٹے چھوٹے قرائے کے کمروں میں رہ کر بڑے سپنے دیکھتے ہیں جہاں ریلوے میں لاکھوں پد کھالی ہیں وہاں پانچ ورشوں کے انتظار کے بعد ماتر پانچ ہزار چھے سو چھانوے پدوں کی بھرتی پرتیوگی چھاتروں کے ساتھ انیائے ہے ریلوے میں بھرتیوں کو کم کرنے کی نیتی آخر کس کے فائدے کے لیے بنائی جا رہی ہے کہاں گیا ہر سال دو کروڑ نوکریوں کا وعدہ کہاں گیا ریلوے کا نیزکرن نہ کرنے کا بھروسہ ایک بات بلکل صاف ہے موڈی کی گارنٹی ایواؤں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے ہمیں ان کے حق ان کے ساتھ نیائے کے لیے آواز اٹھانے ہی ہوگی یواؤں بیروسگاری موڈی کی گارنٹی خطرے کی گھنٹی دھوکہ اور نیائے کے لیے آواز ان شبدوں پر گوھر فرمائے تو پتا چلتا ہے کہ راہل اب کےول وپکشی نیتا کے طور پر کسی کمی یا گھڑ بڑی کی شکایت نہیں کر رہے ہیں بلکہ دیش کے یواؤں کو اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا حوصلہ بھی دے رہے ہیں کانگریس اور بیجے پی کی یواؤں کے لیے اپروچ میں یہی بنیادی فرق ہے بیجے پی یواؤں کو دکھا رہی ہے کہ ہم نے ہزاروں کروڑ روپے خرچ کر کے بھبے رام مندر بنا دیا ہے اور خود موڈی پچھلے کئی دنوں سے اپنے کام دھام چھوڑ کر پوجا پاٹھ میں لگے ہیں لیکن کانگریس بتا رہی ہے کہ کیسے چھاتروں کے ساتھ اور ان کے بھوش کے ساتھ بیجے پی انیائے کر رہی ہے راہل گاندھی بتا رہے ہیں کہ مندر بن جانے کے بعد بھی بیروزگاری کا ماملہ حل نہیں ہوگا موڈی کی گارنٹی پر یقین کرنے سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا اس کے لیے یواؤں کو اٹھ کر کھڑا ہونا ہوگا تو راہل کے ٹویٹ کو بیجے پی راجنیتی کہہ کر ہوا میں اڑا سکتی ہے لیکن بیروزگاری اسے دیش کی کروی سچائی ہے ریلوے ہی نہیں بلکہ دیش کے ہر کشیتر میں روزگار کا سنکٹ کھڑا ہو چکا ہے حال کی ایک ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دیش میں آئی آئی ایم یعنی بھارتی پرابندھن سنسانو انڈین انسٹیوٹ آف مینجمنٹ سے ایم بی اے کی ڈگری حاصل کر چکے یواؤں کو بھی نوکری کے لیے سنگرش کرنا پڑ رہا ہے جبکہ یہ وقت پلیسمنٹ کا ہے احمداباد، بینگلورو، کلکتہ، لکھنو، اندور اور کوجی کورٹ جیسے ٹاپ آئی آئی ایم میں پلیسمنٹ کے لیے یہ سال اب تک کا سب سے مشکل سال ثابت ہو رہا ہے مندر کے لیے کیے جا رہے ہیں شور میں ایسی خبریں بھلے دب جائیں لیکن جب لوگوں کے سامنے جیون گجارنے کا سنکٹ آئے گا تو کیا ایسی خبروں کو مندر ایونٹ کا اکھنڈ کوریج کرنے والا میڈیا دبا پائے گا یہ دیکھنا ہوگا اس سمیں جنتہ کو اسی بھرم میں رکھنے کا چوترفہ کھیل چل رہا ہے کہ 1947 سے 2024 کے بیچ بھارت کی سب سے بڑی اپلبدھی ایودھیا میں رام مندر کا بننا ہی ہے آزادی کے بعد دیش نے ادیوگ، بیعپار، شکشہ، سواست، کرشی، رکشہ، انترکش ان تمام شیطروں میں جتنے بھی مقام حاصل کیے ان سب کے سامنے رام مندر کو سب سے بڑا بنا کر بتایا جا رہا ہے بی جے پی رام للا کی انگلی پکڑ کر لے جاتے ہوئے موڈی کے پوسٹر لگا رہی ہے رام سے ادھک اونچہ موڈی کا کٹ آؤٹ لگا رہی ہے تو یہ سب اس کی راجنیتی کے تحت ہو رہا ہے کیونکہ وہ اپنی ستہ کے لیے رام مندر کو راجنیتی کا اوجار کی طرح استعمال کر رہی ہے راہل گاندھی نے تو کہا بھی ہے کہ 22 جنوری راجنیتی سماروح بن گیا ہے انہوں نے کہا کہ میرے لیے دھرم بہت ویکتیگت وشے ہے دھرم کا استعمال نجی جیون کے آچرن میں ہونا چاہیے مگر بی جے پی اور آر ایس اس نے اسے بھی ایک چناوی ایک راجنیتی فلیور دے دیا تو راہل گاندھی کے جیسی سوچ ہی انڈیا کے باقی دل بھی رکھتے ہیں اسی لیے چاہے شرط پوار ہوں یا ادھب تھاکرے یا ممتہ بنرجی یا سیتا رام یہ چوری سبھی نے رام مندر کے ادھگاٹن والے دن ایوڈیا جانے میں اپنی اسامرثتہ دکھائی ہے کیونکہ انڈیا گٹ بندھن کا بھی یہی ماننا ہے کہ آدھے ادھورے مندر میں دھارمک نیم کے ویرودھ جا کر پران پرتشتہ کرنے کا آیوجن بی جے پی کے وال راجنیتک فائدے کے لیے کر رہی ہے تو انڈیا نے اپنی طرف سے جنتہ کو سچائی دکھا دی ہے لیکن سچ بتانے کی ذمہ داری جس میڈیا پر ہے وہ مندر وہی بنایا ہوا لکھی ہوئی بس کو لے کر اپنے بسوں پر مندر وہی بنایا ہے یا اکھنڈ کبرج جیسے بس کو لے کر آیودھیا کا کبرج کرنے پہنچ رہا ہے یہ میڈیا میڈیا کی راجنیتی کیا ہے دوستوں اب اس پر بھی دیش کو سوچنا چاہیے اس پر چرچہ ہونی چاہیے دراصل دیش میں اس سمیہ دھرم اور نیائے کے بیچ دوند یدھ چل رہا ہے ویسے تو نیائے اور دھرم ایک ہی سکھے کے دو پہلو ہیں جہاں دھرم نہیں ہے وہاں انیائے ہے اور اسی انیائے کے خلاف نیائے کا جھنڈا اٹھا کر راہل گاندھی بھارت جوڑ و نیائے یاترہ پر نکل گئے ہیں ابھی تو یاترہ کو دس دن بھی نہیں ہوئے ہیں اور اس کا اثر دیش بیاپی طور پر دیکھنے کو مل بھی رہا ہے یاترہ بھی پروتر میں ہی ہے لیکن اس کی دھوم پورے دیش میں دکھائی دے رہی ہے بانیپور، نگا لینڈ، اسم، آرنچل اور پھر سے اسم ان پردیشوں میں راہل کا ساتھ دینے کے لیے ہزاروں کی سنکھیاں میں لوگ عمر رہے ہیں ہر دن راہل گاندھی سے لوگ مل رہے ہیں ان کی سمسیاؤں کو راہل گاندھی سن رہے ہیں راہل کے ساتھ پھر سے جن سیلام عمرتا ہوا دیکھ کر بی جے پی ڈر گئی ہے اسی لیے بی جے پی کے نیتا پھر سے راہل کے خلاف بیانبازی میں لگ گئے ہیں پہلے تو منیپور میں یاترہ کی شروعات میں ارچن ڈالنے کی کوشش کی گئی وہاں بی جے پی ناکامیاب رہی پھر اسم میں سی ایم ہمنتہ بیسو سرما نے راہل گاندھی کی یاترہ میں ارنگیں ڈالنے کی کوشش کی لیکن یہاں بھی انہیں ناکامی ملی نوبت یہاں تک آگئی کہ اس یاترہ پر حملے کی کوشش بھی ہوئی یہ اشیر کی بات ہے دوستوں کہ ایک طرف بی جے پی کے نیتا راہل گاندھی کی یاترہ کا مزاق بناتے ہیں یاترہ کو ٹائم پاس بتاتے ہیں اور دوسری طرف اسے روکنے کی کوشش بھی کرتے ہیں راہل گاندھی کی پہلی یاترہ میں بھی ایسا ہی ہوا تھا آپ یاد کیجئے تب بی جے پی نے یہاں تک دعویٰ کر دیا تھا کہ بھارت جوڑو یاترہ پوری ہی نہیں ہوگی مگر بی جے پی غلط ثابت ہوئی راہل گاندھی نے تب چار ہزار کلومیٹر کی پیدل یاترہ پوری کرنے کا ریکارڈ بنا دیا اور اب چھ ہزار سات سو کلومیٹر سے بھی زیادہ کے سفر پر راہل گاندھی نکلے ہیں جس کا اثر چناؤ پر پڑھنا تیہ ہے بی جے پی پچھلے دس سالوں سے کوشش کر رہی ہے کہ دیش کی سیاست پہلے سے لکھی گئی سکرپٹ کی طرز پر چلائے لیکن اسے اس بات سے بار بار اُلجھن ہوتی ہے کہ راہل گاندھی اور کانگریس کا شرش نیتریت اس کی لکھی سکرپٹ کی دھجیاں اڑا چکا ہے بی جے پی کی لکھی سکرپٹ کے مطابق راہل گاندھی کو دیش کا ایک کمزور اور خراب چھوی کا نیتا ہونا چاہیے تھا لیکن بارہ پندرہ سالوں کی اس کوشش پر راہل گاندھی نے اپنے ویکتتوں سے پانی پھیر دیا بی جے پی انہیں نفرت بھری جبان میں کوستی رہتی ہے اور راہل لوگوں کے بیچ جا کر ان کے دکھ درد بانٹ کر بی جے پی کی نفرت کا جباب دیتے رہتے ہیں راہل گاندھی کی اس کوشش میں اب انڈیا کے دل بھی ساتھ آ چکے ہیں اسی لئے اپنے بیچ کے چھوٹے بڑے متبھیدوں کو کنارے کر کے سارے دل سیٹ شیرنگ پر آم سہمتی بنانے میں لگ گئے ہیں انڈیا گھٹ بندن کا پورا دھیان اب لوگ سبح چناؤں میں جیت حاصل کرنے پر ہے بھارت جوڑو نیای یاترہ کا روٹ بھی چناؤں کو دھیان میں رکھ کر بنایا گیا ہے یاترہ کو منپور سے شروع کر کے راہل گاندھی نے پہلے ہی بی جے پی پر آدھی جیت درز کر لی ہے کیونکہ موڈی آٹھ مہینوں میں ایک دن کے لیے بھی منپور جانے کی ہمت نہیں جھٹا پائے ہیں وہی راہل گاندھی کھل کر منپور کے لوگوں کے بیچ رہے اور ان سے باتیں کی منپور سے مہاراشر تک پندرہ راجیوں سے گجرتے ہوئے جب یاترہ اپنے انتیم پڑاؤں پر پہنچے گی تب تک شاید لوگ سبح چناؤں کا اعلان نرواچن آیوگ کر دے گا اس سے پہلے راہل گاندھی گجرات اور اتر پردیش میں کئی زلوں کو کور کر چکے ہوں گے بی جے پی کے لیے یہ دونوں مجبوط گڑھ مانے جاتے ہیں ان دونوں ہی راجیوں میں کانگریس بہت کمزور ستھی میں بھی ہے لیکن اس وقت کا وشلیشن یہی بتلاتا ہے کہ اگلے دو تین مہینوں میں ماحول کافی بدل سکتا ہے راہل نے جب پہلی یاترہ کی تھی اس کا اثر گجرات چناؤں پر نہیں پڑا تھا کیونکہ نہ وہاں یاترہ کی گئی اور نہ خود راہل گاندھی نے وہاں خاص دھیان دیا تھا مگر کرناٹک، ہمچل پردیش اور تیلنگانہ میں کانگریس کی سفلتہ کے پیچھے بھارت جوڑو یاترہ کا ہاتھ بتایا جا رہا ہے تو اس بار اتر پردیش گجرات چھتیزگر مرد پردیش راجستان بیہار جیسے راجیوں میں پھر سے کانگریس مجبوط استطیق میں آ سکتی ہے تو بی جے پی نے شروع سے آپ جانتے ہیں کہ دھرم کے نام پر راجنیتی کی اور اب موڈی جی کے دس سال ستہ میں رہنے کے بعد اس کے پاس اپلبدی کے نام پر رام مندر ہی بناتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں وہی ہے رام مندر ہی بتاتی ہے بی جے پی دس سالوں کے شاسن میں دیش میں بیروزگاری اور مہنگائی بڑھی شکشہ کا ستر گر گیا علاج کی سبیدھائیں نہیں بڑھی کھیتی کسانی نقصان میں پڑھی رہی اور کاروبار ٹھپ ہو گئے یعنی ناکامیوں کی ایک بڑی لسٹ ہے ناکام ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن جب ان ناکامیوں کو سدھارنے کی جگہ پوجہ پاتھ میں لوگوں کا دھیان بھٹکایا جائے تو وہ ہر لحاظ سے غلط ہے موڈی یہی غلطی لگاتار کر رہے ہیں راہل گاندھی اسی غلطی کی اور ان کا دھیان دلا رہے ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ جنتہ دھرم کے دھوئے میں اپنے بھوش کو گم ہوتے ہوئے دیکھتی ہے یا موڈی اور بی جے پی کو اس غلطی پر ستہ سے دور رکھنے کا سبق سکھاتی ہے خیر شاعر فراغ روحوی نے ٹھیک ہی فرمایا ہے کہ تمہارا چہرہ تمہیں ہو بہو دکھاؤں گا تمہارا چہرہ تمہیں ہو بہو دکھاؤں گا میں آئینہ ہوں میرا اعتبار تم بھی کرو تو آج کے لیے بس اتنا ہی پھر ملیں گے خبروں کے نئے آئینے کے ساتھ تب تک دیکھتے رہیے ڈی بی لائب نمسکار